بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم اپنے کسان بھائیوں کو کپاس کی ایک نیو اور منفرد ورائیٹی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ اس ورائیٹی کے اندر کون کون سے خصوصیات پائی جاتی ہیں یہ ورائیٹی کن خصوصیات کی حامل ہونے کی وجہ سے دوسری تمام ورائیٹیوں سے مختلف ہے اور ان سے نمائی ہے یہ اس میں ایک ایسا خاص مٹیریل پائی جاتا ہے ورائیٹی میں جس کی بدولت کپاس میں جب جڑی بوٹیاں مکمل طور پر اگاتی ہیں تو کپاس کے کھیت میں یکسا آپ گلائفو سیٹ کا سپریہ کر سکتے ہیں رونڈ اپ کا سپریہ کر سکتے ہیں جس کے چند ہی گھنٹوں بعد یا چند دنوں بعد آپ کی کھیت کی تمام جڑی بوٹیاں جو سلانہ ہے یا موسمی ہیں وہ سب کے سب خوشک ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور مزے کی بات ہے جو آپ کا کپاس کا پودہ ہے وہ بلکل ہرہ بھرہ رہ جاتا ہے کپاس کے پودے پر گلائفو سیٹ اور رونڈ اپ وغیرہ کا بلکل اثر نہیں ہوتا سر سبز رہتا ہے اور اپنی بڑھو تری کی جاری رکھتا ہے اور ساتھ ہی یہ ورائٹی جو ہے اپنی منفرد خصوصیات کی بطولت اس پر گلابی سنڈی، لشکری سنڈی اور امریکن سنڈیوں کے خلاف زبردست قوت مدافیت پائی جاتی ہے بقول ان بنانے والوں کے اور اس کے فیلڈ پر اس طرح کی کسی بھی سنڈی کا حملہ نہیں ہوتا اس ورائٹی کو ان جو بنانے والے صاحب ہیں بریڈر اور زری صاحب دان میاں فیصل حضات بھوٹا صاحب میاں فیصل حضات بھوٹا صاحب کہتے ہیں کہ اس ورائٹی کا نام خاک سار ون ہے کے ون کے نام سے اس کو انہوں نے نام دیا ہے کپاس کی فی اکڑ پیداوار کو کم لاغت سے آپ زیادہ سے زیادہ یعنی کہ اس کی جو پیداوار ہے حاصل کر سکتے ہیں بقول میاں فیصل صاحب کے اس کی پیداواری صلاحیت اگیتی جو کپاس ہے وہ پچپن سے تقریباً ستر مند تک ایوریڈ دیتی ہے جو اس کی سیزنل ہے وہ تقریباً چالیس سے پچاس منفی اکڑ بہ آسانی سے ایک آشت کا لے سکتا ہے تو اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو میاں فیصل حیات صاحب کا جو اس کے بریڈر ہیں ان کا نمبر دیں گے اگر آپ کو یہ بیچ چاہیے ہو تو آپ میاں فیصل صاحب سے رابطہ کر کے اس خاک سار ون کو کے ون بیچ کو مگوا سکتے ہیں تو اس کا جو ریٹ ہے وہ انہوں نے نہیں بتایا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ٹائم آنے پر اس کی پرائس آنونس کریں گے کہ مد بتائیں گے تو جس بھائی کو بھی چاہیے وہ ان سے رابطہ کر لے امید ہے کسان بھائیوں کو یہ میری ویڈیو آج کی جو وہ اچھی لگی ہوگی تو خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ